بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیمیوز تھی اہم خبروں کے ساتھ میں بھائی سلام پہیم آئیے نظرات ہیں آج بھی ہائی ڈائنس پر خان کا ڈوگرہ میں سالار سیدہ کے قریب تیز رفتار رکشہ اور موٹر سائیکل میں ٹکر خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے زخمیوں کو ابتدائی تیبی امداد کے بعد شک پورا منسکل کر دیا چنیوٹ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب کے جانب سے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتار چنیوٹ میں ادوائیات کی سٹوریج کے لیے ویر ہاؤس کا منصوبہ تحال شروع نہ ہوا سکا منصوبہ پر ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے مختص کیے گئے لیکن زلی انترامیہ اور سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر کی ادم توجہ کی باعث ویر ہاؤس کا منصوبہ ارتباع کا شکار ہو گیا چنیوٹ ممتاز سماجی کارکن ملک محمد عاصف کے ہاں میڈیا نمائدگان سے بات کرتے ہوئے سیاستی رہنماء ماہ زفر نے کہا کہ تحصیل دالیاں سے سوتیلی ماہ کا سلوک کیا جا رہا ہے عرباب اختیار تجیب بنیادوں پر مسائل حل کیے جائیں صدیق حیدر مصطفیٰ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ماہ زفر نے کہا کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لئے جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے چنیوٹ چنگ رول لالیاں چونگی نمبر چار تیس سالہ ویلڈر جلوس گیا فیوڈ ٹینک کو ویلڈنگ کرتے ہوئے ٹینک میں آگ بڑک ہوتی فیوڈ ٹینک میں آگ بڑکنے سے ویلڈر جلوس گیا ریسکیو ایمولنس نوجوان کو تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتار منطقل کر دیا زخمی کا نام جعفر ورل اللہ دیتا بتایا جاتا ہے توبہ ٹیک سنگ پویس دیسٹرک پویس افیسر ٹوبہ ٹیک سنگ سادک علی ڈوگر کے حکم پر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ایس ایچو صدر ٹوبہ پولس ٹیم کے کامیاب کاروائی دو کلو گرام سے زائد چرس برامت ملزم گرفتار چوبارہ زلہ لئیہ تحصیل چوبارہ میں اسمانی بجلی گرنے سے چودہ افراد زخمی تحصیل چوبارہ کا علاقہ بھلر والا میں ایک ہی جگہ پر چودہ افراد اکٹھے تھے کہ اچانک اسمانی بجلی گرنے سے تمام لوگ شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو تحصیل ہسپتار چوبارہ سے ڈسٹرک ہسپتار لئیہ منطقل کر دیا گیا سکھر تعلیمی بورڈ کے زیر احتمال نومیں جماعت کے آخری بچے میں بھی دڑھلے سے نکل جاری امتحانی ملاکز میں موبائل فون کا زیادہ نہ استعمال طلبہ آل شدہ گائٹ سے بہت آسانی پرچے حل کرنے میں مصروف چنیوٹ شہر اور گردو نواہ میں کالے بادلوں کی گرد چمک اور تیز آنتی کے ساتھ بارش بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا گرمی کا زور ٹوٹ جانے سے گرمی سے مرجائے چہرے کھل اٹھے موسمیں بہار میں ہونے والی برسات سے پودوں کی خوبصورتی بھی واقع مال ہو گئی